بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج تھوڑا سا آپ کو بتائیں گے چنے کے بھوسے کے بارے میں کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کی ایڈ ایڈوٹائزمنٹ کرتے ہیں کہ یہ چنے کا بھوسہ بہت اچھی چیز ہے یہ جانوروں کو کھلانا چاہیے بکریوں کو خاص طور پر بکریوں کی بات میں کر رہا ہوں تو بات یہ ہے کہ چنے کا بھوسہ یا توڑی کا بھوسہ گندم کا بھوسہ یہ بکریوں کی خوراک نہیں ہے یہ دیکھیں میں نے یہ لیا تھا یہ ہے اور ساتھ یہ ہے تقریبا یہ پچاس من میں نے لیا تھا اور یہ ایک تو آپ کو اس کے ریٹ کے حساب سے بہت زیادہ وہ لوٹتے ہیں یعنی جو مارکیٹ ہوتی ہے اصل ان کی آپ نیٹ پہ جائیں گے گوگل میپس پہ تو سیٹلائٹ ویو میں آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو پتا چلے گا کہ جو جو علاقہ ریتلا ہے نا اس جگہ پہ اس کی کاشت ہوتی ہے چنے کی چنے کی توڑی ان کی خوراک ہے لیکن کیسے ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں چنے کی توڑی یہ جو نکلی ہوئی ہے یہ مشین کی نکلی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ مشین سے نکلی ہوئی ہے یہ جو مشین سے نکلی ہوتی ہے اس کی جو ہوتی ہے اس میں مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے اس میں جو موٹا تنکا ہوتا ہے اس طرح کا یا اس سے بھی موٹا ہوتا ہے اس طرح کے اس طرح کہ یہ بکریاں نہیں کھاتی اور جس کی وجہ سے پھر آپ کو ایک تو چھ سو ساڑھے چھ سو روپے مان دیتے ہیں یہ یہ لوگ اور چھ ساڑھے چھ سو روپے مان دینے کے بعد یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کے گھر تک پہنچتے ہیں جبکہ وہاں پہ جو انکریٹ ہوتا ہے وہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے بڑے فارمر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسی اٹھا لو مفت میں دے دیتے ہیں اور بعض چھوٹے فارمر ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں کس طرح کہ آپ ان کو دو سو روپے مان دھائی سو روپے مان یا میکسیمم تین سو روپے مان یہ دیتے ہیں لیکن آپ کو جو ملتا ہے یہ چھ سو روپے مان ملتا ہے کرایاں بھی ڈالنے تب بھی چھ سو روپے مان تب بھی نہیں بنتا میں نے یہ منڈی صادق کنج سے لیا تھا منڈی صادق کنج میں کاشت کاری ہوتی ہے اس کی حاصل پر میں ہوتی ہے کاشت کاری بورے والا والی سائٹ پہ ہے بورے والا والی سائٹ پہ حاصل پھو رہے اور منچن آباد بہاولنگر کی سائٹ پہ بارڈر کے ساتھ منڈی صادق کنج ہے لیا بھکر میں اس کی کاشت کاری ہوتی ہے اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں نقصان کیا ہے جب آپ چنہیں لیتے ہیں نمبر ایک تو اس کو اس چھاننے کے ساتھ چھاننا انتہائی ضروری ہوتا ہے اگر تو آپ نے ہاتھ کی کٹ لیا ہو یعنی ہاتھ سے وہ نکالے ہوئے چھانے اور اس کی توڑی ہے تو وہ بکریاں کھائیں گے بھی شوق سے اور وہ اس کے لیے آپ کو چھاننے کی بھی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی وہ ویسے آپ ڈال سکتے ہیں اس کو آپ چھاننا بہت ضروری ہے یہ میں نے روٹیاں رکھیں ہوں یہ مکس کر کے کھٹا جاتا ہوں جو گھر سے بات جاتی ہیں اس کے بعد دیکھیں نیچے آپ نیچے گوھر سے دیکھیں یہ آپ کو دکھائی دے گا کہ اس میں بہت سارا مٹی نکلتی ہے یہ مٹی نکلتی ہے اتنی ساری مٹی نکل آئی ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ بچتا ہے کتنا ہے بکریاں کھاتی کتنا ہے اور یہ بکریاں کا موں کا ذائقہ بدلنے کے لیے تھوڑے سے چارہ میں رکھتا ہوں لاتا ہوں ٹھیک ہے ایک تو اس کی پرابلم میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پہ آپ کو میں یہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ اتنا ہے تقریباً اتنا ہی یعنی آپ کہہ لے کہ سو من اگر آپ نے چنے کی توری ڈال لی ہے نا تو اس میں سے زیادہ نہیں تو تیس چالیس من آپ کی خراب ہوگی یہ وہ ہے جو ان کے پاس پڑی ہوئی ہے لیکن یہ نہیں کھا رہی یہ آپ دیکھیں یہ کافی موٹی لکڑی ہیں جو ہیں وہ بچ جاتی ہیں اور موٹی لکڑیوں کی وجہ سے پھر وہ چھوٹا چھوٹا باریک جو ہوتا ہے وہ بھی چھوڑ دیتی ہیں ان کے موں میں وہ چھپتا ہے ٹھیک ہے کھاتی تو ہیں یہ شوق سے لیکن یہ پرمنین sellers کی خوراک نہیں ہے بکریوں کی اس میں میں مکہی مکس کرتا ہوں اس میں میں وہ مکس کرتا ہوں گندم مکس کرتا ہوں اس میں تیل جو ہتین قسم کے وہ میں مکس کرتا ہوں اور اس میں شیرہ مکس کرتا ہوں یعنی اس میں وہ بکریوں جو ہیں پہلے کمزور تھے اب کچھ بہتر ہوئی ہیں لیکن وہ چنے کی وجہ سے نہیں جو میں باقی خوراک دیتا ہوں اس کی وجہ سے اچھا کھاتی ہیں یہ شوک سے لیکن اگر ہاتھ سے نکلا ہوا ہو تو ورنہ یہ باقی اس میں چھوڑ دیں گی یہ دیکھیں یہ جو انہوں نے چھوڑ دیا یہ تقریباً اتنا سے چھوڑ دیں گی یعنی آپ کہلیں کہ 30 to 40% یہ چھوڑ دیتی ہیں اچھا اس کے بعد میں بتاتا ہوں ان کو پرابلم کیا آتی ہے ابھی تو بکریوں کو صبح و انجیکشن مقرحہ لگائے ہیں تو نہیں کھانسی کاری کوئی بھی یہ اس میں دھول ہوتی ہے بہت زیادہ تو دھول کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ مطلب وہ چیسٹ کا مسئلہ بن جاتا ہے ان کے فیپڑوں کا مسئلہ بن جاتا ہے اور اس فیپڑوں کے مسئلے کی وجہ سے پھر وہ کمزور بھی ہو جاتی ہیں کھانسی کرتی ہیں نزلہ ان کو لگ جاتا ہے تو میں انہیں رکمنٹ کروں گا کہ آپ چھوڑ دیتی ہیں ان کے لیے لیں یا ڈالیں ڈالنے مجبوری ہے تو رکھ لیں سردیوں کے لیے چارہ نہیں ہوتا اس کے لیے رکھ لیں لیکن میں آپ کے لیے رکمنٹ نہیں کروں گا ابھی اس کی خوراک کیا ہے بکریوں کی بکریوں کی خوراک جو ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سبز چارہ ان کی خوراک نہیں ہے لیکن وہ غلط کہتے ہیں سبز چارہ بکریوں کی خوراک ہے لیکن سبز چارے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اس میں سبز چارے میں ان کی جو پروٹین کی غزائیت ہوتی ہے اس کا خیال رکھیں ان کی جو باقی غزائیت ہوتی ہے اس کا خیال رکھیں کیونکہ جو ہرا پٹھا ہوتا ہے جو سبز چارہ ہوتا ہے وہ کھا کر بکری سکون محسوس کرتی ہے اس کی غزائیت پوری نہیں کرتا وہ لیکن وہ سکون محسوس کرتی ہے اس کی خوراک ایکچولی خوشک ہی ہے خاص طور پر جو دانے ہیں جو گندم ہے مکئی ہے اور جون ہے یہ اس کے بیسیکلی خوراک ہے اس کی لیکن آپ مطلب سبز چارہ جو ہے وہ اس سے وہ کھا کر وہ بکری سکون محسوس کرتی ہے ریلیکس رہتی ہے ذہنی طور پر ٹینشن نہیں ہوتی اس کو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اور اگر آپ کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو گوٹ لینڈ فارم میں جو ہے وہ سبسکرائب کریں اور گوٹ لینڈ فارم میں آپ اسی ویڈیو پر کمنٹ کریں اور میں انشاءاللہ آپ کو بکری کے بارے میں جو بھی انفرمیشن ہے کوشش کروں گا کہ وہ آپ کو دیتا ہوں یہ جو ہے چنے کی توڑی ایک بار پھر میں بتا دوں آپ کو کہ یہ میں ریکمنٹ نہیں کرتا بکریوں کے لیے اگر آپ نے چنے بکریوں کا چارہ کاشت کرنا ہے بکریوں کے لیے چارہ چاہیے آپ کو تو لوسن کاشت کریں یا روڈ گراس کاشت کریں اور اس کی حیب نہیں حیب نہیں یعنی اس کو کتر لیں کترنے کے بعد خوشک کر لیں خوشک کرنے کے بعد آپ کسی ایک جگہ پہ جیسے یہ توری رکھی ہوئی ہے ایک جگہ پہ رکھ لیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ جنتر جو ہے وہ سبز چارے کی صورت میں آپ ڈال سکتے ہیں برسیم جو ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں سبز چارے کی صورت میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈی ورمنگ وغیرہ کی بھی ضرورت ہوگی جو بھی چارہ آپ ڈالیں گے تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو شیئر کر دیں اگر نہ اچھی لگے جو بھی اس کے بارے میں رایا آپ مجھے بتائیں تاکہ میں اگلی ویڈیو اس کے ساتھ سے بناسک و شکریہ اللہ حافظ